اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم حضرات و خواتین وہ شخص مومن نہیں ہے یا وہ شخص مومن کامل نہیں ہے جو اس سیریس میں آج آپ کے سامنے ایک صحیح حدیث لے کے حاضر ہوا ہوں حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما صحیح حدیث ہے جس کو کتاب الحجہ میں صحیح سند کے ساتھ روایت کیا گیا ہے پیارنبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمنوا حدوکم تم میں سے کوئی آدمی مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے اس وقت تک اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ یہ کام نہ کرے تو وہ شخص مومن کامل نہیں ہے جو یہ کام نہیں کرتا تو ہمارا اپنا ایمان مکمل کرنے کے لیے ایمان کو کمال تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے یہ کام ہم کریں کیا کام ہے حتی یکونا حتی یکونا ہواہ تبعن لما جئتو بھی نبی نے فرمایا کہ وہ شخص مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اپنی نفسانی خواہشات کو اس کے تابع نہ بنا دے جس کو میں لے کر آیا ہوں لما جئتو بھی جس چیز کو میں لے کر آیا ہوں جب تک وہ اپنی مرضی کو اپنی خواہشات کو اس کے تابع نہ بنا دے اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے کیا مطلب ہے یعنی ہم منمانی زندگی نہ گزاریں بلکہ رب شاہی زندگی گزاریں منمانی زندگی گزارنے والا مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے وہ شخص مومن کامل نہیں ہے اس کا ایمان مکمل نہیں ہے جو منمانی زندگی گزارتا ہے اور جو انسان رب شاہی زندگی گزارتا ہے وہی مومن ہے وہی مسلمان ہے مسلمان مسلم کس کو کہا جاتا ہے عربی میں اسلامہ کے معنی ہیں اپنے آپ کو حوالے کرنا سرنڈر کرنا اپنے آپ کو سبمیٹ کرنا اسلام کمپلیٹ سبمیشن ٹو اللہ اللہ کے پاس اپنے آپ کو مکمل طریقے سے حوالے کرنا عربی میں کہا جاتا ہے نا قتم مسلمہ اس اوٹنی کو مسلمان اوٹنی کہا جاتا ہے جس کے ناک میں نکیل ہو اپنی مرضی سے کہیں جا نہیں سکتی ہے نکیل بردار جس طرف لے کے جائے گا اسی طرف اس کو جانا ہے وہ مسلمان اوٹنی ہے ہم اگر مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں تو ہماری نکیل اللہ کے ہاتھ میں کر دیں ہماری مرضی کو اللہ اس کے رسول کے تابع بنا دیں مرضی مولا ازہم اولا کہہ دیں اللہ تو جس طرف لے کے جائے گا ہم اسی طرف جائیں گے اے نبی آپ نے جو کہا ہے ہم آپ کے تابع ہیں اپنی مرضی کے تابع نہیں ہے اگر ہم اپنے مرضی کے تابع ہو جائیں تو ظاہر سی بات ہے ایمان میں کمی آئے گی اور اس کو شرک سے بھی تابع کیا گیا اللہ تعالیٰ نے سورة الفرقان میں کیا فرمایا ہے اے نبی کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو رب بنا لیا رب بنا لیا نفسانی خواہشات کو رب بنا لیا تو گویا کہ رب اللہ کو چھوڑ کے نفسانی خواہشات کو بنا لیا شرک ہیں ایمان میں کمی آگیا کمی آگئی ایمان میں نقص آگیا ایمان میں کمی آگئی ہے تو اس شخص کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے جو اپنی مرضی کو نبی کی لائی ہوئی تعلیمات کے تابع نہ بنائیں اگر کوئی انسان اپنی منمانی اعتبار سے زندگی گزارتا ہے معاملات کے فیصلے اپنی مرضی کے مطابق کرتا ہے احکامات پر حکم اپنی مرضی کے مطابق لگاتا ہے جو چاہے اپنی مرضی سے کہتا ہے نبی کی تعلیمات کا پاس و لحاظ نہیں رکھتا ہے ایسا انسان مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے مومن کامل ہونے کے لئے اپنے ہر چیز کو اپنی نفسانی خواہشات کو نبی کی لائی ہوئی تعلیمات اور شریعت کے تابع بنائیں کیونکہ جب تک یہ کام نہیں ہوگا وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے سورة النساء کی آیت نمبر چھپن میں فرمایا اللہ نے قسم کھا کر کہا فلا وربک فلا وربک بات کان کھول کے سن لو تمہارے پروردگار کی قسم اللہ نے خود اپنی ذات کی قسم کھائی ہیں اور اللہ نے اپنی ذات کی اگر قسم کھائی تو یہاں کھائی کہا نبی کی اتباع میں نبی کی لائی ہوئی تعلیمات اور شریعت کے مطابق چلنے کے لئے اللہ نے اپنی ذات کی قسم کھائی فلا وربک لا یؤمنون یہ دنیا والے مومن نہیں ہو سکتے ان کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک یہ لوگ اپنے اختلافی مسائل میں اے نبی آپ کو حکم نہ بنائیں آپ کو جب تک حکم اور فیصل تسلیم نہ کریں آپ کو سر پنج تسلیم نہ کریں اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے ہیں اور پھر نبی کا فیصلہ آ گیا اے نبی آپ کا فیصلہ آ گیا آپ کی حدیث آ گئی سر تسلیم خم کرنا ہے نبی کی حدیث آنے کے باوجود بزرگ نے یہ اسے کہا امام نے اسے کہا فلا نے یہ کہا باپ دادا سے اسے ہو رہا یہ چل رہا ہے تو یاد رکھیں میرے بھائیو آپ کا یہ عمل قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے فلا وربک لا یؤمنون ایمان والے ہو نہیں سکتے ہیں مومن اسی وقت ہوگا ایمان کامل اسی وقت ہوگا جب اپنی مرضی کو نبی کی لائی ہوئی تعلیمات اور شریعت کے مطابق کر دیں قرآن و حدیث کی بات آ جائیں وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمَا سَرِ تَسْلِيمَ خم کریں نبی کی بات آنے کے بعد کسی دل میں کسی طرح کے حرچ اور تنگی محسوس نہ ہو کہ ہم نے اس کو چھوڑا ہم نے اس کو چھوڑا ہے تو کیوں چھوڑا ہے چھوڑو تو کیوں چھوڑو ہیں نبی کی بات آ گئی تو فورا تسلیم کر لو اور ایک آیت سن لیں سورة توبہ سورة نمبر نو آیت نمبر چوبیس میں اللہ تعالی نے فرمایا قُلْ اِنْ کَنَ آبَاؤُكُمْ وَابْنَاؤُكُمْ اے لوگو سن لو اگر تمہارے آبا وجداد تمہارے آل و اولاد و اخوانکم تمہارے بھائی برادری خاندان و ازواجکم تمہاری جوڑیاں بیویاں شوہر و عشیرتکم تمہارے خاندان و قبیلے و اموال اقترفتموها یا تمہارے وہ مال جن کو تم کماتے ہو و تجارہ یا وہ تمہاری تجارت تخشونک سادہا جس کے گھاٹے کا تمہیں ڈر اور خوف ہیں و مساکن تردونہا وہ گھر تمہارے وہ گھر جن سے تم راضی ہو احبا یلیکم من اللہ و رسولی و جہاد فی سبیلی اگر اللہ اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے اگر یہ چیزیں زیادہ محبوب ہو جائیں جتنی چیزوں کا ذکر آیا شروع میں اگر یہ چیزیں تمہارے پاس زیادہ محبوب ہو جائیں تو یاد رکھو یاد رکھو انتظار میں رہو کہ اللہ تعالیٰ اپنا معملہ لے کر آئیں یعنی اللہ کے عذاب میں دوچار ہو جاؤ گے اللہ کی بات آنے کے باوجود اللہ کی رسول کی بات آنے کے باوجود اگر ہم سر تسلیم خم نہ کریں اپنی خواہشات کو مرضی کو اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے تابع نہ بنائیں مومن کامل نہیں ہو سکتے ہیں اور اللہ کا عذاب آ سکتا ہے ہم فتنے سے دوچار ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں انتصیبہم فتنہ کہیں ان کو کوئی فتنہ نہ لگ جائیں یا دردناک عذاب سے دوچار نہ کر دیا جائیں آج اگر ہم فتنے میں مبتلا ہیں آج اگر ہم وعبا میں مبتلا ہیں آج اگر ہم لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہیں آج اگر ہم آزمائشوں دے دوچار ہیں آج اگر ہم لوگ اللہ کے عذاب میں گھرے ہوئے ہیں تو اپنا جائزہ لیں کیا ہم منمانی زندگی گزار رہے ہیں اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں اگر اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کے باوجود بھی اگر آزمائشیں آ رہی ہیں تو ہم اپنے آپ کو رفع درجات کا ذریعہ بنائیں اللہ اپنے مقام کو اچھا کرے گا سواب سے نوازے گا اور اگر ہم اللہ کی نافرمانی میں ہیں اور یہ سب عذابات سے دوچار ہیں اللہ کے بارگاہ میں توب استغفار کریں اور ایمان کے حلاوت اور چاشنی اسی وقت پاسکتے ہیں جب ہم اپنے آپ کو ساری چیزوں کے مقابلے میں اللہ اس کے رسول کے سامنے سرے تسلیم خم نہ کریں تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومنیں کامل نہیں ہو سکتا ہے جب تک اپنی مرضی کو اللہ اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق نہ بنائیں ہمارا حال کیا ہے اگر داڑی رکھنے کو کہا جائے تو کہتے ہیں کہ ابھی عادت نہیں ہے وہ مرنا ہوئی ہے اگر نماز کے لئے کہا جائے تو آئندہ رمضان سے دیکھیں گے فلا جمعہ سے دیکھیں گے ابھی عمری کیا ہوئی ہے ڈیوٹی ہونے کے بعد دیکھیں گے ریٹائرمنٹ کے بعد دیکھیں گے کیا ہم نے اللہ کے پاس سے لکھا پڑی کرلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تب تک ہم کو زندہ رکھے گا کیا ہم اپنی مرضی کو اپنی عادت کو عطوار کو اور طور طریقے کو ماں باپ کے رسم و رواج کو اللہ کے رسول کے لائے ہوئی تعلیمات اور شریعت کے تابعے بنا رہے ہیں یا ہم اپنی عادت کے غلام بنے بیٹھے ہیں اگر ہم ایسا ہے تو ظاہر سی بات ہے ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے حضرات ہمارا جو سیریس چل رہا ہے وہ ہے کہ وہ آدمی مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے جو یعنی جو یہ کام نہ کرے تو مومن کامل وہ ہو نہیں سکتا ہے جو اپنی مرضی کو اور اپنی خواہشات کو اور اپنی ہر چیز کو اللہ اس کے رسول کے تابعے نہ بنائیں آج کا یہ پیغام ہے آج کی یہ یہ حدیث ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی تعلیمات آپ کی شریعت جو کہ قرآن و حدیث میں ہیں پھر علماء اکرام کے اشتہادات میں ہیں جو کہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو اس کے خلاف نہ ہو اجماع ہے قیاس ہے یہ سب چیزیں دلیل ہے شریعت میں لیکن جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو وہ دلیل نہیں ہے اقوال صحابہ اسی لئے ہم چاہیے کہ ہم اگر اپنی نزا کو ختم کریں تو سورہ نزا کس آیت کو اپنے آپ کے لئے ایک لاہیہ عمل بنا لیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اس کی رسول کی طاعت کرو اور حق کس میں ہے ہدایت کس میں ہے قرآن و حدیث میں ہے قرآن و حدیث میں ہے قرآن کی تعلق سے اللہ نے کیا فرمایا رمضان آ رہا ہے شہر رمضان اللہ یہ قرآن رمضان قرآن کا نزول کا مہینہ ہے قرآن کیا ہے ہدایت کا سرچشمہ ہے ہدایت کا سرچشمہ ہے یہ باعث رحمت ہے نسخہ شفا اور ہدایت ہے ہدایت چاہیے قرآن دیکھو حدیث دیکھو فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيِّنْ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرُسُولِ اللہ اس کے رسول کے عدالت میں لوٹا ہو دیکھو کہ کون اللہ اس کے رسول سے دلیل دیتا ہے قرآن صحیح حدیث سے دلیل دیتا ہے وہ ہمارے لئے دلیلِ پروف ہے اور وہی حق ہے اور باقی چیزیں باطل ہیں ان کو چھوڑو اور قرآن و حدیث کے تابع اپنے آپ کو بنا دو اسی میں ہمارے لئے خیر ہیں اسی میں ہمارے لئے نجات ہیں اور اہی ایمانِ کامل کی علامت ہے لا ای امن احدكم تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومنِ کامل نہیں ہو سکتا ہے حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا جِئْتُ بِي جب تک اپنی نفسانی خواہشات کو مرضی کو تابع نہ بنا دیں کس کے تابع؟ لِمَا جِئْتُ بِي نبی نے فرمایا اوہ چیز جس کو میں لے کر آیا ہوں میں جس کو لے کر آیا ہوں یعنی قرآن و حدیث شریعت اسلامیہ اس کے تابع ہمیں بنانا چاہیے اپنے آپ کو اپنے عقیدہ اللہ اس کے رسول کے مطابق ہو شریعت کے مطابق ہو عمال شریعت کے مطابق ہو اخلاق شریعت کے مطابق ہو وزاقتہ شریعت کے مطابق ہو سوچ بچار شریعت کے مطابق ہو نظر و استدلال و فکر شریعت کے مطابق ہو ہمارے لباس تجارت کاروبار شریعت کے مطابق ہو ہماری دعوت و تبلیغ کا طریقہ شریعت کے مطابق ہو غرص ہر چیز کو شریعت کے تابع بنانا یہی گویا کہ ایمان کامل کی علامت ہے اور اگر یہ نہ کریں گے تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے تو وہ شخص کا ایمان مکمل نہیں ہے لا ایومن احدکم تم میں سے وہ شخص مومن کامل نہیں ہے جو اپنی مرضی کو شریعت کے تابع نہ بنائیں دوہر بلالہ من سے اللہ تبرکتال ہمیں اور آپ کو اپنی مرضیوں کو شریعت کے تابع بنانے کی توفیق عطا فرمائیں آمین سبحانہ اللہ و بحمد اشہد اللہ الہ الا اند استغفر و کا توب علیکو صلی اللہ نبی محمد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ